موزز سائمین السلام علیکم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت علی کرم اللہ واجہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چار خصائص حضرت علی کرم اللہ واجہ میں ایسے ہیں جو کسی میں نہیں نمبر ایک عربی اور عجمی لوگوں میں آپ نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی اور آن حضرت علیہ وآلہ وسلم کے ہر لشکر میں آپ علمبردار رہے آپ علمدار رہے اور جب آن حضرت علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے سب بھاگ گئے تو آپ صبر کیے رہے اور حضرت علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے غسل دیا اور قبر میں اتارا تمام مہدسین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ تبوک کے سوا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے اور فتحیاب ہوئے حضرت علی کرم اللہ واجہ وآلہائیوں میں بہت حوشیار رہتے تھے ممکن نہ تھا کہ کوئی آپ پر چوٹ لگا سگے آپ کی ذرہ صرف آگے کے لیے تھی پشت کے لیے نہ تھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آئے فرمایا اگر میں دشمن کو پیچھے سے آنے دھو تو اللہ مجھے نہ رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ واجہو کو ایک زمین کا ٹکڑا بطور جاگیر دیا حضرت علی کرم اللہ واجہو نے اس قطع زمین کے برابر کچھ زمین مزید مولف لے لی پھر طلاب کے غرص سے کھدائی شروع کرا دی اتفاقا اس کھدائی کے درمیان ایک چشمہ اس زمین سے رواہ ہو گیا لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ واجہو کو مبارک بات دی آپ نے فرمایا کہ اس کے وارث کو مبارک بات دو پھر چشمہ فقیروں اور مسافروں پر اس طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذرق فاری رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اب شاہ کو حجرت کر کے گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابو طالب نے ایک لونڈی چار ہزار درم میں خرید دی اور پھر جب مدینہ میں واپس آگئے تو انہوں نے وہ لونڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی حضرت علی کرم اللہ واجہو نے اس لونڈی کو قبول فرمایا اور اپنے گھر میں لے آئے جہاں جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ایک مرتبہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائیں تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ واجہو بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور ان کا سر مبارک لونڈی کے زانو پر رکھا ہے یہ ماجرہ دیکھ کر آپ ناراض ہو گئیں اور حضرت علی کرم اللہ واجہو کو جگایا اور پوچھا کہ اے ابو حسن کیا آپ نے اپنی لونڈی سے صحبت بھی کی ہے حضرت علی کرم اللہ واجہو نے فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی با خدا میں نے اس لونڈی سے کچھ نہیں کیا اس پر جناب فاطمہ نے کہا اے علی کرم اللہ واجہو آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت دے دیں لہذا ان کو اجازت مل گئی اور وہ اپنے والد ماجد کے مکان کی جانب روانہ ہو گئی اسی وقت جبرائیل امین کا نزول خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی علی کرم اللہ واجہو کی شکایت لے کر آ رہی ہیں شکایت صحیح نہیں ہے شک کی بنار پر ناراض ہیں اتنے میں جناب فاطمہ بھی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی علی کی شکایت لے کر آئی ہو فوراں واپس چلی جاؤ ہو جا کر علی کرم اللہ واجہو سے کہو تمہیں اپنی رضا پر پورا پورا احتیار ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع جا کر حضرت علی کرم اللہ واجہوں کو یہ کلمہ سنایا تب حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے میری شکایت میری آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی میری رسوائی ہوئی اب اے فاطمہ تم دوار ہے نا کہ میں لونڈی کو آزاد کرتا ہوں اور چار ہزار درم جو مجھے عطا کیے گئے تھے وہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کو لے جاتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں تشریف لائے اور کہا اللہ پاک نے لونڈی کو آزاد کرانے کے عوض علی کرم اللہ واجہوں کو جنت عطا کر دی اور چار ہزار درم کے عوض علی کرم اللہ واجہوں کو بھی اختیار دیا ہے کہ میری رحمت کے ساتھ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے کبھی بھی کسی سائل کو اپنی زبان سے انکار نہ کیا جب آپ یہودیوں کے باغوں میں پانی دیا کرتے تھے اور جو کچھ مزدوری کے پیسے ملتے وہ سائل کو دے دالتے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر سے حضرت علی کرم اللہ واجہوں لڑ رہے تھے کہ اچانک لڑنے والے آدمی نے کہا واہ واہ کیا اچھی تلوار ہے اے علی کرم اللہ واجہوں ذرا مربانی فرما کر مجھے دکھا دیں یہ سن کر آپ نے تلوار اس کو دے دی اس آدمی نے کہا کہ اب آپ کے پاس تلوار نہیں ہے ہم میری تلوار سے ہم میری تلوار سے کیوں کر بچیں گے آپ نے فرمایا بچانے والی طاقت تو بڑی ہے اور تم نے تو بیکاریوں کی طرح مکر سے تلوار مانگ لی اور میں کسی بیکاری کے سوال کو رد نہیں کیا کرتا یہ سن کر وہ شخص کلمہ پڑھ کر